پرپر سبسیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے سبسیٹ کی بات ہم نے کی تھی لاسٹ والے کلاس میں کیا بھولا تھا کہ اے اگر بی کا سبسیٹ ہے نوٹیشن میں ایسا لکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اے از دا سبسیٹ اور بی یہ تو نوٹیشن ہے لکھنے کی بات ہو گئی مطلب کیا ہوتا اگر ہم یہ کرتے ہیں اے از دا سبسیٹ اور بی تو سنپی ہم یہ کریں کہ اے میں جتنے بھی میمبرز ہیں وہ سارے کے سارے بی میں بھی ہیں کنگرس ٹو ہونا ظروی نہیں ہے یعنی بی میں کچھ ایکسٹرا ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اے اینڈ بی ایکزیٹلی سیم ہو یعنی جتنے ایرمنٹ اے میں ہیں اتنے ہی بی میں ہیں تب ہم کہیں گے کہ اے بی کا سبسیٹ ہے مطلب پر سبسیٹ میں جو نوٹیشن ہوگا وہ یہ ہوگا جو نیچے لائن ڈال گئے وہ نہیں لکیں گے اس کو پڑھیں گے a is the proper سبسیٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے سیم وہی ہے سبسیٹ میں سے یہ پھر وہی کہیں گے کہ جتنے میمبرسوں وہ سارے کے سارے بی میں ہیں بٹ اے اینڈ بی دونوں سین سیٹ نہیں ہیں یعنی بی میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ہے کم سے کم ایک ایرمنٹ ایسا ہے ایکسٹرا جو اے میں نہیں ہے جیسے آپ نمبر کے کیسے میں لکھتے ہو x less than or equal to 3 اور x less than 3 تو اس کا کیا مطلب ہوتا اگر آپ x less than or equal to 3 لکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نمبر x ہے وہ 3 یا 3 سے کم ہے 3 بھی ہو سکتا یعنی دونوں equal بھی ہو سکتے ہیں اور جب آپ x less than 3 لکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ x is strictly less than 3 3 نہیں ہو سکتا اس سے چھوٹا ہی ہوگا تو سیم وہی سبسیٹ اور پرپر سبسیٹ کی جب بات ہوتی ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں a is the subset of b تو a والے سارے b میں ہیں a and b دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سیٹ a ہے وہی بھی ہے لیکن جب ہم a is the proper subset of b بولتے ہیں تو a والے سارے b میں ہیں اور b میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا بھی ہے یعنی کم سے کم ایک ایسا element b میں ہے جو a میں نہیں ہے لکھ لیں لکھ لوں the set a the set a is set to be the proper subset of the set b the proper subset of the set b if all the elements of the set a if all the elements of the set a are in the set b are in the set b but b has at least one element but b has at least one element which is not in a which is not in a which is not in a so جب ہی آپ کسی set کے proper subsets لکھ رہے ہیں sub set کیسے لکھتے تھے کسی بھی سیٹ کا sub set آپ لکھتے تھے سب سے پہلے ایمٹی سیٹ سارے سنگ لیٹنز ایک ایک ایلیمنٹ والے سارے پیر ٹیپلیٹ اس طرح سے اور فائنلی اسی سیٹ کو لکھ دیتے ہیں پاپر سب سیٹ جب لکھو گئے تو سارے لکھو گئے جتنے سب سیٹ لکھتے تھے وہ سارے لکھو گئے لاسٹ میں جو سیٹ ایٹسلف لکھتے تھے وہ نہیں لکھیں گے باقی سارے لکھیں گے چونکہ پاپر سب سیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو دوسرا والا سیٹ ہے وہ بڑا ہو اسے تو اگر معلوم ہے اس کے پاپر سب سیٹ لکھ رہا ہوں سپوز ہمیں سیٹ ایک ایون ہے ون ٹو تھری اور میں لکھنا چاہتا ہوں پاپر سب سیٹ ایک ایک پاپر سب سیٹ تو جیسے آپ سب سیٹ لکھتے تھے وہی لکھو سب سے پہلے کیا لکھیں گے 5 ایمٹی سیٹ ساڑے ایک ایک ایلیمنٹ والے لکھیں گے ا میں سے ایک ایلیمنٹ ٹوز کر کے سیٹ بنائیں گے تو ایک لکھ دیا ہم نے کرلے برکٹ میں ون لے کر ون ٹو ٹو ٹن تو یہ 3 سیم لیٹنس ہو گئے پیرس بنائیں گے دو دو کر کے جو سیٹ بنے گا پیرس کون کون سیٹ بنائیں گے ون ٹو ون ٹری دو ٹو ٹر دھیان دے سیٹ میں elements کا order matter نہیں کرتا تو اس لیے one two بولو یا two one بولو وہ ایک ہی سیٹ ہے دو سیٹ نہیں ہے one three بولو یا three one بولو ایسا نہ ہو کہ اب دو بار لکھو one two لکھو اور two one لکھو دونے سیم سیٹ ہے اور finally کیا لکھتے دے the set itself سب سیٹ میں proper سب سیٹ میں نہیں لکھیں گے proper سب سیٹ میں بس یہی seven لکھیں گے یعنی ہم کہیں گے اس سیٹ کے total seven proper سب سیٹ ہیں یعنی number of proper سب سیٹ eight نہ ہو کر ایک کم ہو گیا کیا ہو گیا seven اب جیسے کہ اپنی last class میں فارمڈا دیکھا تھا کہ اگر کسی سیٹ میں n elements ہو تو اس کے سب سیٹ کتنے بنتے ہیں total two raised to n یہ سب سیٹ کی بات میں کر رہا ہوں proper سب سیٹ کی نہیں جیسے اگر کسی سیٹ میں ایک element ہے تو اس کا دو ہی سب سیٹ بنے گا ایک five اور دوسرا سیٹ itself اگر کسی سیٹ میں دو element ہیں تو اس کے چار سب سیٹ بنیں گے تین element ہیں تو ایٹ سب سیٹ بنیں گے جیسے اس میں تین element ہیں اگر ہم سارے سب سیٹ لکھتے تو ایٹ لکھتے چونکہ last name اس سیٹ کو بھی لکھتے calibrated one two three چار ہیں تو سولہ سب سیٹ بنیں گے پانچ ہے تو تھرٹی ٹو سب سیٹ بنیں گے تو number of سب سیٹ ہیں two raised to n number of proper سب سیٹ جب لکھیں گے تو بس ایک چھوڑ دیتے ہیں last والا چھوڑ دیتے ہیں set itself جس لیے number of proper سب سیٹ کتنے ہونگے two raised to n minus one ایک کم ہو جائے گا سر تو لکھ لو if a set has n elements if a set has n elements then the number of its proper subsets then the number of its proper subsets is two raised to n minus one two raised to n minus one سب سیٹ ہوتے two raised to n proper subsets ہوتے two raised to n minus one کیا بہتو کیا ہو گیا کیا ہو گیا نہیں نہیں پاور میں صرف n ہے two raised to n اس میں سے ایک کم کرنا two raised to n اور اس میں سے one سبٹریکٹ کرنا minus one پاور کے اندر نہیں ہے یہ مطلق دو گئے two raised to n minus one یہ دوسری چیز ہو گئے یہ مطلق دو گئے ٹھیک جیسے رکھو کوششن رکھو سیٹ کم کریں پاورد اللہ آؤرام salii پاورین پاوری seat گیا damn ہوا ڈیو of the set a is equal to a b c a is equal to a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c o دن کر دیسے سی کو انسا سوچھ او چھیک ہو گیا لکھ لیا سبھی نہیں پوپر سبسیٹس آفے کسی بھی سیٹ کے سبسیٹس لکھ رہے یا پوپر سبسیٹس لکھ رہے سب سے پہلے تو آپ فائل لکھتے ہو دن سارے سنگلیٹنس ایک ایک ایلیمنٹ والے تو ایک ایلیمنٹ والے ہو گئے چار ا ب سی ایل دن دو دو والے پیر بنا کر اور پیر اس میں پیر بنا کر پیر ہوگا اے بی دن اے سی اے دی بی سی بی دی سی دی پوٹل چھے پیر گھنگے دن ٹی پیلیٹس تین تین والے تین تین والے ہوگے اے بی سی اے بی دی اے سی دی اور پیر بنا کر اور پیر بنا کر اگر سب سی لکھنے کو کہا جاتا ہے تو ایک اور لکھتے ہیں فائنلی سی سی کو کلی بریکٹ اے بی سی ڈی کو نیکس زی of the set A the number of subsets of the set A is is 56 more than 56 more than the number of subsets of the set B 56 more than the number of subsets of the set B find the number of elements find the number of elements in the set A in the set A 2 sets A and B number of subsets of A is 56 more than the number of subsets of B so A میں کتنے element ہے یہ بکھا exactly solve کرنے کی کوششش نہ کریں hit and trial کا ہی کوشششن ہے آپ hit and trial سے ہی کر لیں observation سے لکھتے ہیں کنے کی کچھ بچ کنے کی جای کچھ بچ کنے کی کچھ بچ موسیقی موسیقی کیا گلتو ہے موسیقی دیکھو بیدر دو سیٹس ہے A and B suppose number of elements in A number of elements in A یہ suppose N ہے and elements in B یہ suppose N ہے ہم نے مالیا کے میں N elements ہیں B میں N elements تو سبسٹس کتنے بنیں گے A کے کتنے سبسٹس ہوں گے number of you'll get 2 raise to N and number of subsets of B you'll get 2 raise to M دونوں کا ڈیفرنس کتنے 8 ہے A میں جو number of subsets ہے A کا جو number of subsets ہے وہ B کے number of subsets سے 8 زیادہ ہے that means دونوں کا جو ڈیفرنس ہونا چاہیے وہ 8 ہونا چاہیے sorry 56 ہونا چاہیے 2 raise to اچھا میں نے ڈیفرنس 56 بول دیا جا ٹھیک ہے کوئی بات 2 raise to N minus 2 raise to M یہ ہونا چاہیے 56 2 raise to N minus 2 raise to M یہ کتنا ہونا چاہیے 56 یہی بہلا جاتا ہے A کا number of subsets B کے number of subsets سے 56 زیادہ ہونا چاہیے مطلب دونوں کا جو ڈیفرنس بننا چاہیے وہ 56 بننا چاہیے سمجھماری بات اس میں سے obviously ان دونوں میں بڑا کونسا ہوگا N بڑا ہوگا چونکہ زیادہ subsets جو ہے وہ ایک ہے تو اس میں N بڑا نیچول نمبر ہے M چھوٹا ہے تو آپ اس میں سے M کو کامن نکال سکتے آپ اس کو ایسے لکھ سکتے 2 raise to M کامن نکال دو 2 raise to M کامن نکالنے کا مسئلہ بھی یہاں جائے گا 2 raise to N minus M minus 1 یہ بولو سے یہ 56 ٹھیک ہے یہ آپ ایسے نہیں سمجھو میں اس سے لکھتا ہوں جیسے کہیں پہ یہ لکھا ہوتا ہے 2 raise to 5 مالو لکھا ہوتا ہے 2 raise to 15 minus 2 raise to 7 یہ لکھا ہوتا ہے 2 raise to 7 کامن لوگ ہے تو بچے گا کتنا ہے 2 raise to 8 minus 1 تو جب آپ 2 raise to 7 کامن لوگے تو دوسرا والا تغن ہو جائے گا اور پہلا والا 16 minus 7 ہو جا رہا ہے یعنی کیا ہو جائے گا 8 تو ویسے ہی جب آپ 2 raise to M کامن لے لوگے اس میں سے تو 2 raise to M کامن لے لوگے تو دوسرا والا تغن ہو جائے گا اور پہلا والا N minus M ہو جائے گا بھولو ٹھیک ہے یہ اب دیکھئے کیا ہے اب آپ دھرم سے دیکھیں گے تو یہ 2 کے پاہر میں چھیک ہے تو یہ تو سٹلی even number ہے اور یہ جو ہے پورا آپ کا یہ 2 کا پاہر جو بھی بنے گا وہ even بنے گا minus 1 یعنی یہ odd number تو ہم اس کو ایسے break کر دیتے ہیں even into odd کے پاہر میں 2 کا پاہر اس میں سے سارا الگ کر دیتے ہیں اور odd والا الگ سوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کو 8 into 7 تو لکھی سکتے کیا لکھ سکتے 8 into 7 یعنی 2 raise to 8 2 raise to 3 اس کو آپ لکھ سکتے 2 raise to 3 into 7 بولے لکھ سکتے 18 into 7 56 that means کی m کی value کیا ہوگے 3 m3 ہو گیا اور جب m3 ہو گیا تو یہاں سے n لے جائے گا آپ کو اگر آپ دونوں در سیکویٹ کرو گے تو یہاں دیکھو 2 raise to n ہے اس میں 2 raise to 3 ہے m کی value کیا ہوگے 3 تو m تو ہمیں پتہ رک گیا کی 3 ہے m3 ہے تو اس کا مطلب b کے کتنے subsets ہیں بولو m3 7 8 ہمیں سبسٹ اگر 3 ہے m اگر 3 ہے that means b میں 3 elements ہیں اور b میں 3 elements ہیں تو subsets کتنے بنے گی اس کے 2 raise to 3 یعنی 8 یہ تو لکھا b کے subsets کتنے بنیں 2 raise to 3 یعنی 8 اور b کے subsets 8 ہے تو a کے subsets کتنے ہوگے سے 56 زیادہ تو a کے کتنے subsets بنیں 64 اور a کے subsets 64 بنیں گے 10 بنے 2 10 ڈ 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 2 raise to 1 2 بنے گا 2 raise to 2 4 بنے گا 2 raise to 3 8 بنے گا 2 raise to 4 16 بنے گا 2 raise to 5 32 بنے گا 2 raise to 6 64 بنے گا 64 جو ہے 2 raise to 6 ہے جس لئے n کی value 6 ہو گیا اور یہی answer ہو گیا آپ کا چونکہ آپ سے پوچھا گیتا ہے a میں کتنے element ہیں یعنی a میں 6 element یہ تو میں نے پورا پواپر طریقے سے solve کر کے دیکھا ہے اگر objective میں ہے تو آپ directly read دیتے ہیں دیکھو کیسے چونکہ جو number of subsets ہوگا وہ ہمیشہ 2 کے power میں ہوگا تو اگر کسی set میں ایک element ہے تو اس کے دو subsets بنے گے دو element ہے تو اس کے چار subsets بنے گے 2 raise to 2 تین element ہے تو اس کے ایٹ subsets بنے گے 2 raise to 3 اگر کسی set میں چار element ہے تو اس کے 16 subsets بنے گے پانچ element ہے تو 32 چھے element ہے تو 64 اس طرح سے اور observation سے جاتے ہیں کن میں سے کون سے دو کا جو difference ہے وہ 56 بن رہا ہے تو وہ دکھ رہا ہے کہ 64 اور 8 کا جو difference ہے وہ 56 بنے گا اس کا جو difference ہوگا وہ 56 ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کی بڑے والے سٹ میں جو جس میں زیادہ ہے اس میں چھے element ہوں گے چھوٹے والے میں کتنے ہوں گے تین ہوں گے وہی آیا آپ کا ان کی ویلو 3 آئی ہے ان کی ویلو 6 آئی ہے نیکسٹ کوششن لگے ٹھے والے دیکھے والے میں ٹھے والے میں ڈیڈیو اے سیٹ اے کرلو گے اے سیٹ اے ہیس m پلس n elements سیٹ اے میں کتنے elements ہیں total m پلس n and سیٹ m مائنس n elements سیٹ اے ہیس m پلس n elements سیٹ بی ہیس m مائنس n elements اس کے پاس دیکھو number of subsets of the سیٹ اے number of subsets of the set a is 512 and number of subsets of the set b of the set b is 8 find the values of m and n find the values of m and n a a میں m plus n elements ہیں members b میں m minus n members یہ members ہیں subset کتنے کتنے اے کے اے کے سب سیٹ ہیں 512 total اور b کے سب سیٹ ہیں total 8 to تو آپ بتانے اس میں m کی کیا ویلیو ہے n کی کیا ویلیو m ڈیو 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 ایم پلس ایم پہلے جو کوششن پہ گیون ہے اس کو لیسٹ کر لیا کرو کیا کیا باتے مجھے بتائی گئی ہیں اے میں کتنے ایمینٹس ہیں ایم پلس ایم نمبر آف ایمینٹس یہ کہ ایم مائنس ایم یہ گیون ہے اس کے بعد ہمیں سبسیٹ گیون ہے اے کے کتنے سبسیٹ ہیں اے میں کتنے سبسیٹ ہیں تو اے کتنے سبسیٹ کو بنیں گے تو طرد ریس ٹو ڈیسے نمبر آف ایمینٹس ہیں تو اگر اے میں ایم پلس ایم ایمینٹس ہیں تو اس کا سب سیٹ بنیں گے ٹوٹل ٹو ریس ٹو ایم پلس ایم اور یہ گیون ہے کیا گیون ہے فائیو ہنڈڈڈ بی کے سب سیٹ کتنے ہوں گے ٹو ریس ٹو اور یہ گیون ہے کیا گیون ہے ایٹ تو ہم اب اسے ایسے لکھ سکتے ٹو ریس ٹو ایم پلس ایم فائیو ہنڈڈڈ ٹول کو لکھ سکتے ٹو ریس ٹو نائن ٹو ریس ٹو ایم مائنس ایم اگر دونوں سائٹ پہ بیس سیم ہو تو پاورس کو ایکویٹ کیا جا سکتا ہے یعنی M پلس N کی ویلیو 9 ہے اور M مائنس N کی ویلیو 3 ہے M پلس N 9 M مائنس N 3 جب یہ دونوں ایکویشن سالف کروگے ایڈ کروگے تو 2M کی ویلیو 12 اور 2M کی ویلیو 6 M ہو گیا 6 اور N ہو گیا 3 simply don't equations M پلس N اور M مائنس N یہ دو ایکویشن کی آپ کے پاس M پلس N 9 M مائنس N 3 آپ نے یہ دو ایکویشن سالف کر دیا سمجھ بایا next question set A is equal to 1,2,3,4,5 یہ given ہے set A is equal to 1,2,3,4,5 اب لکھول how many subsets of A how many subsets of A how many subsets of A neither contains 1 nor contains 2 but not 4 2,3,4 aisse kitenes we can list 3 but 4 not 3 tofani adder ہمت آپ سے پہلے گئے ہمت آپ تو آغازونے لیکن تو آغازونے 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 فکر موسیقی موسیقی چلو دیکھتے ہیں اسے بہالی بھی تک ابھی فسٹ میں ہی لگے ہو اتنے سارے کوششن ہیں اتنی جن میں بھی تک صرف فرس ٹوڑا جلدی کرو سمجھ میں آرہا ہے سمجھ میں آرہا ہے دبے ٹھیک ہے دبے ٹھیک ہو گئی دبے ٹھیک ہے 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 اتنی جن میں ٹائم لگا ہوگئے کرنی میں دبے ٹھیک ہے دبے ٹھیک ہے دبے ٹھیک ہے کنڈیلنگ فائیو ایسے کتنے سبسٹس ہیں جن میں فائیو آئے گا دبے ٹھیک ہے سنی آئے دیان سے آپ بینہ کچھ کی انسر بول سکتے ہیں اگر آپ دھیان سے سوچتے تو آپ سے کہا جائے کہ یہ میں سے سبسٹ بنانا ہے بہت سبسٹ میں فائیو ہونا چاہیے تو اب ہمارا جو سبسٹ ہوگا وہ چونکہ فائیو تو رکھنے ہی رکھنے ہیں یعنی سمیلیٹن سے نیچے نہیں جا سکتے ایک ایلیمنٹ تو کم سے کم ہوگا ہے صرف ایک ہی ایلیمنٹ رہ جائے یہ ہی فائیو اور کوئی ایلیمنٹ نہ ہو پھر پیار ہوں گے سارے پیار کا مطلب ہے کہ ایک فائیو ہے اور ایک دوسرا کوئی ہے باقی چار میں سے کوئی ایک پھر ٹرپلیٹ ہوں گے کہ ایک فائیو ہے اور باقی دو کوئی اور ہیں ہوں گے نہیں پھر چار چار والے ہوں گے اور پھر پانچوں یہ ہی ہو جائے گا پورا کا پورا تو ایتھلیس سولہ انصر ہوں گے دیکھو کہ ایسے سکسٹین ہوں گے دیان سے سنیے اگر بینا لکھے آپ سکسٹین بول سکتے ہیں کیسے بول سکتے ہیں لکھے دیماؤں گا آپ کو لیکن پھر بھی آپ اوبجیکٹیو میں تو ڈائیٹلی کر دو کہ سکسٹین ہوں گے کیوں ہوں گے چونکہ دیکھو ایک تو فائیو ہے باقی بچے چار یعنی باقی چار میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بینا چوز کیا ہو یعنی ایمٹی لیا ہو تو ایک ایمٹی ہو گیا ہو سکتا ہے کہ باقی چار میں سے آپ نے سنگڑن لیو ایک ایمٹ لیا ہوں تو سنگڑن والے سارے آگئے باقی چار میں سے دو لے سکتے ہیں باقی چار میں سے تین لے سکتے ہیں باقی چار میں سے چاروں لے سکتے ہیں یعنی آلٹیمیٹلی باقی چار والے جتنے سبسٹ ہیں وہ آئیں گے ایک تو پانچ ہو گا ہی ہوگا جو negativity اomیک subset آپ کو دیکھنے ہے اور remaining 4 کی اور دس ٹی سبسٹ ہوں گے کیا ب vaccinate آپ میں دیان سے سنیے گا ایک سب سیٹ تو ہو گیا جس میں صرف 5 ہے اور کچھ نہیں ہے بس یہی ہو سکتا ہے ایک ہو گیا کہ 5 تو ہے اور باقی ایک سنگل ایلیمنٹ اور آئے گا remaining میں سے یعنی کیا کیا ہوگا 5 1 5 2 5 4 تو 4 یہ ہو گئے بہت صحیح ہے پھر پیارو لکھیں گے یعنی ایک تو 5 ہے اور باقی 4 میں سے 2 کو لے کر پیار بنائیں گے یعنی کون کون سا ہوگا 5 1 2 5 1 3 5 1 4 5 2 3 5 2 4 5 3 4 یہ ہو گیا پھر ایک تو 5 ہے باقی 4 میں سے کوئی 3 لیں گے باقی 4 میں سے کوئی 3 لیں گے 1 2 3 5 1 2 4 5 1 3 4 5 1 3 4 اور پھر ایک تو 5 2 3 4 اور لاسٹ میں اسی سیٹ کو لکھ دے پورا کا پورا یعنی 1 2 3 4 یہ آپ کونٹ کر کے جیٹ سیکچے تو سکسٹین ہے ٹھیک گئی ہے اب دیکھو نیٹسٹ والا نیٹسٹ والا کیا تھا بولو گے ذرا نہ تو 1 ہو نہ ہی 2 ہو یہ توہر آسان ہو گیا 1 2 کو رکھنا ہی نہیں ہے آپ ایسے سمجھ لو سنیے جا آپ کو جو سب سیٹ لکھنا اس میں 1 & 2 کو رکھنا ہی نہیں ہے تو آپ ایسے سمجھ لو کہ 1 & 2 exist ہی نہیں کرتے ہیں یہ غائب ہوگا مطلب یہ آپ کے لئے انویزیبل ہے آپ صرف 3 کو دیکھو نا کہ آپ کے پاس صرف 3 ہی ہے چونکہ 1 2 کو سب سیٹ میں لے رہی نہیں ہے مطلب آپ ان کو کمپلیٹلی اگنور کر دے یعنی آپ انویزیبل مانگو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے 1 2 آپ کو صرف 3 ہی نکھائی دے رہے 3 4 5 تو اگر کسی سیٹ میں 3 ہی ایلیمنٹ ہے تو اس کے سب سیٹ بنیں گے 2 ریس 2 3 یعنی 8 تو اس کا انصر ہوگا 8 بینہ کچھ خیریہ آپ کو کہ 8 انصر ہوگا چونکہ 1 2 کو تم لے گے نہیں تو باقی 3 کو ہی لے گے تو ہم مانے کہ ہمارے پاس 3 ہی ایلیمنٹ ہے اور اگر 3 ایلیمنٹ ہے تو سب سیٹ کتنے بنیں گے ٹوٹل 2 ریس 2 3 یعنی 8 سب سیٹ بنیں گے تو اس کا انصر ہو جائے گا 8 یعنی ایک لکھو گے 5 ایک لکھو گے سنگلیٹن 3 کو لے کر 4 کے لوگ کر 5 کو لے کر ایک جس میں صرف 3 ہوگا ایک جس میں صرف 4 ہوگا ایک جس میں صرف 5 ہوگا پیار بناو گے 2 2 والا 3 4 3 5 4 5 and then finally the set itself 3 4 5 بولیے سوئیے next کیا تھا بول دو 3 3 کو 3 but not 4 یعنی 3 تو ہو لیکن 4 نہ ہو 3 ہو لیکن 4 نہ ہو تو 4 تو ہے ایک نور کر دیں مطلب 4 آپ کو لینے ہی نہیں ہے that means آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انویزیبل ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک پون سے 1 2 3 and 5 اس میں سے بھی 3 کو کمپسری رکھنا ہے تو یہ تو کمپسری ہوگا ہی ہوگا تو باقی بچے 3 باقی 3 سے کتنے سب سیٹ بنیں گے 8 یعنی انصر کتنا ہوگے آپ کا 8 کیونکہ باقی 3 میں سے ہو سکتا ہم ایک بھی نہ لیں پھر سنلیٹن لیں گے ایک ایک لیں گے پھر دو لیں گے اور پھر تینوں کو لیں گے یعنی ٹوٹل کتنے بنیں گے 8 بنیں گے کیسے یہ میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں 3rd one دھیان سے سنیے گا 4 تو ہے ہی نہیں ہے 4 کو لینے ہی نہیں ہے 3 کو کمپسری لینے تو 1 تو ہو گیا جس میں صرف 3 ہے اور کوئی ہی نہیں ہے صرف 3 ہے دوسرا ہو گیا یعنی 3 ہے اور باقی جو بچے 1 تو 5 ان میں سے کوئی اٹھے یعنی 3 1 3 2 3 5 ہو گیا پھر ہی ہو گیا 3 ہے اور جو باقی بچے 3 1 تو 5 ان میں سے 2 ہیں یعنی 1 2 ہے 1 5 ہے اور 2 5 ہے بولو سوئی ہے اور لاسٹ کے 3 ہے اور باقی 3 بھی ہیں یعنی سوٹل کتنے 1 ہے سمجھ مائے بات بول بھی دو چلی اب آگے بہیں گے پروپرٹیز یاد بھی رکھنی ہے آپ کو جو پولم میں تہینہ تہینہ دیریکٹی یوز ہو جائیں گی ایک دو تین پروپرٹیز تو ہم نے آلیڈی بول دیئے پہلی جیسے ہم نے یہ بول دیا ہے کہ ایمٹی سیٹ سبسیٹ آف ایوری سیٹ یہ ایک پروپرٹی ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے دوسری ہم نے کہا دیا ہے کہ ایوری سیٹ سبسیٹ آف ایٹسل یہ یاد رکھنا آپ کو ایک یہ بھی ہم نے بول دیا ہے کہ کسی سیٹ میں اگر این ایلیمنٹس ہیں تو اس کے سبسیٹ بنیں گے ٹوٹل ٹو ریز ٹو این تو یہ دو تین باتیں ہم آلیڈی پہلے دستوست کر چکے اس کےالے جو پروپریٹیز ہیں وہ دیکھتے ہیں دیان دو اگر اگر x بلانگس ٹو ا ہے x بلانگس ٹو ا کا مطلب کیا ہوگا ہے x is the مئنبر آف a x is the ایلیمنٹ a یہاں پہ انی سیٹ ہے x اس کا مئنبر ہے x بلانگس ٹو ہوگے تو اب جس لی جو کرلی بریکٹ ایکس ہوگا سبسٹ ہوگا اگر ایکس اے کا میمبر ہے تو کرلی بریکٹ ایکس جو ہے وہ اے کا سبسٹ ہے جیسے ابھی آپ پچھلے ایکزامپل میں جائیں تو اے کا میمبر ہے 1 2 3 4 5 ہے یہ نہیں اب اگر آپ صرف کرلی بریکٹ 1 لکھو گے تو کرلی بریکٹ 1 جو ہوگا وہ اے کا سبسٹ ہوگا سبسٹ ہے ایک ایلیمنٹ والا سبسٹ کرلی بریکٹ 2 جو ہوگا وہ اے کا سبسٹ ہوگا تو اگر ایکس اے کا میمبر ہے اس پر کرلی بریکٹ لگا دوگے تو کرلی بریکٹ آف ایکس جو ہوگا وہ اے کا میمبر نہیں ہوگا اے کا سبسٹ ہوگا تو اگر ایکس بیلانگس ٹو اے لکھا ہوگا تو کرلی بریکٹ آف ایکس جو ہوگا وہ بیلانگس ٹو اے نہیں لکھا جائے گا وہ سبسٹ اے لکھا جائے اگر یہ کہیں پہ لکھا گا کرلے بریکٹ آف ایکس اس دا سبسیٹ آف اے تو ہم کہیں گے ایکس اس دا نمبر آف اے پولو ہو گئی نہیں جیسے ہم کریں کہ کرلے بریکٹ ون ایک کا سبسیٹ ہے سبسیٹ تو یہ گارنٹی ہے کہ اے میں ایک ایلیمنٹ آئے گا نمبر دو اے اس دا سبسیٹ آف بی اینڈ بی اس دا سبسیٹ آف سیٹ تین سیٹ سمجھے لیے ہیں اے بی کا سبسیٹ ہے اور بی سی کا سبسیٹ ہے مطلب آپ اس کو سمپل ورڈ میں کیا بول رہے ہیں کہ اے میں جتنے بھی میمبر سے ہیں وہ سارے کے سارے بی میں ہیں اور بی میں جتنے بھی میمبر سے ہیں وہ سارے کے سارے سی میں ہیں تو آٹومیٹکلی اے والے تو سارے سی میں ہوئی گئے چونکہ اے کے سارے میمبر بی میں ہیں اور بی کے سارے میمبر سی میں ہیں تو اے والے سارے سی میں آگئے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے نیچول نمبر is the subset of whole numbers and then whole numbers is the subset of integers تو نیچول نمبر تو سارے کے سارے انٹیجر میں آئیں گے نیچول نمبر سارے کے سارے ہول نمبر میں ہول نمبر سارے کے سارے انٹیجر میں تو آٹومیٹیکلی نیچول نمبر سارے انٹیجر میں جائیں گے تو اگر A B کا سبسٹ لکھا ہوا ہے B C کا سبسٹ لکھا ہوا ہے تم ڈائیٹلی کلیم کر سکتے ہیں کہ A is the subset of C نیکسٹ X بلانگس ٹو A and A is the subset of B تو ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ X بلانگس ٹو B بھی ہوگا اگر X A میں ہے اور A B کا سبسٹ ہے تو دیفنیشن سے ہی ہو جاتا ہے کہ X جو ہوگا وہ B کا بھی ممبر ہوگا ٹھیک اور اس لئے اگر اس کا کنورس بھی ٹو A کہ کہیں پہ یہ لے کر چلے X بلانگس ٹو A اس سے اگر یہ آ جاتا ہے X بلانگس ٹو X بلانگس ٹو A This implies X بلانگس ٹو B مطلب یہ کہ X A کا ممبر ہے اس سے اگر یہ آ جاتا ہے کہ X B کا بھی ممبر ہے مطلب یہ کہ X A کا جو بھی کوئی ممبر ہم X چوز کریں گے تو وہ سارا کا سارا ممبر B میں بھی ہے کہنے کا مطلب سمپل ورڈ میں ہم یہ کریں کہ A کا اگر ہم کوئی بھی ممبر X چوز کرتے ہیں تو وہ ممبر B میں بھی ہے تو اس کا مطلب ہم کہنا کہہ چاہ رہے ہیں کہ A B کا سبسٹ ہے تو اگر کہیں بھی یہ لکھا X بلانگس ٹو ہے This implies X بلانگس ٹو B تو آپ کلین کر سکتے ہیں کہ جو A ہوگا وہ B کا سبسٹ ہوگا ایک بات میں نے پیچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ NCRT میں سبسٹ ہے ایک سوپر سبسٹ کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا گیا تو جہاں پہ میں سبسٹ والا سائن ڈال رہا ہوں وہ پوپر سبسٹ ایکچلی NCRT میں صرف یہ شمبر ہیوز کیا گیا پوپر سبسٹ کو یعنی سبسٹ کو بھی وہ اسی سے ڈی نوٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ دھیان رکھ کیے گا کہ یہ کہیں پہ لکھا گیا A is the ویسے اس کو پڑتے ہیں A is the proper subset of B بات NCRT میں A is the subset of B کو بھی ایسے ڈی نوٹ کر دیا گیا بات NCRT میں اپنے 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 اپن